بسم اللہ الرحمن الرحیم افوانستان پر جس طرح پابندیاں لگائی ہے وہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ غیر پتری ہے کائنات کا تمام نظام ایک پترت کے مطابق چل رہا ہے جب بھی اور جہا بھی پترت کے مخالفت کی جائے وہاں پر تمام انسانیت کو نقصان اٹھانا پڑے گا اگرچہ پترت کو غلام بنانے کی یہ کرروائی انتہائی زیرہ ازادانہ ماحول میں ہی کی گئی ہو اسی طرح اگر کہہ پتری نظام زندگی آزاد ہو اور آس پاس کا ماحول جس بھی قدر قید و بند اور غلامی کے صحبتوں سے براہ ہوا ہو پترت کامیاب ہو کر رہتی ہے جیسے امریکہ اور نیٹو اتحاد کے طرف سے افغانستان کو معاشی حوالوں سے غیر پتری پابندیوں کا شکار کیا گیا اس کے بوجود افغانستان معاشی اور ثقافتی ترقی کے راہوں پر تیز ربطاری کے ساتھ گامزن ہے چائنہ، جاپان اور روس جیسے دنیا کے بڑے معاشی طاقتوں نے افغانستان کی اس روشن اور مذبت چہرے کا اعتراب کیا در حقیقت یہ اعتراب افغانستان کا نہیں بلکہ اس اسلامی نظام کا ہے جو امارتی اسلامی نے افغانستان میں ناپس کیا ہے موجودہ وقت میں افغانستان جیسے ترقی پذیر اور مغربی پکر کے الپاس کے مطابق تیسری دنیا کا پسماندہ ترین ملک ہونے کے بوجود دنیا کی کسی بھی ملک کا مقروض نہیں ہے افغانستان کا تمام معاشی نظام اسلامی معیشت کے پاو پر کڑا ہے اور بجا طور پر ترقی کر رہا ہے دوسرے طرح تمام دنیا کے بلائے کے خاطر ازاد معیشت ہی وہ ذریعہ ہے جو غربت اور تنگدستیوں کے اپاق پر قابع پا سکتی ہے اسی نکتہ نظر سے ایران کے نمائندے نے دو حکام پرس میں بیان دیا کہ زمینی حقیقت کے تناظر میں افغانستان کے مسائل کا واحد حل اقتصاد پیش قدمی ہے جس کے لئے افغانستان پر آئیت پابندی ہٹانے کے ضرورت ہیں ان کا کہنا تھا کہ خوشقسمتی سے افغانستان کے موجودہ حکومت نے اپنی سیاست کو اقتصادیات پر استوار کیا جو کہ ایک اچھا قدم ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایران خود پابندیوں کے ضد میں ہونے کے باوجود افغانستان کے ساتھ بجلی چابہار بندرگاں افغانوں کو تعلیمی سہولیات اور ایران میلا کو افغانوں کو روزگار کے مواقع پراہم کرنے میں تعاون کر رہا ہے امارت اسلامی صرف افغانستان کے لئے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے لئے مخلص ہے اس لئے وہ اپنی زمینی حدود کو کسی بھی دوسرے ملک کے لئے جنگ مقاصد کے طور پر استعمال نہ ہونے دینے کی عظم پر پابند ہے جبکہ امارت اسلامی کی سیاسی سرگرمیوں کا مدار صرف ایک آزاد افغانستان اور آزاد معیشت ہے جس کا پیدہ تمام دنیا سمیں خصوصا ہمسائے ممالک کو ہونے والا ہے اس لئے دنیا برسہ میں بالخصوص افغانستان کے ہمسائے ممالک کو افغانستان کے اندرونی ثقافتی صورتحال کے باجائے ایک آزاد مشترک اقتصادیات کیلئے سرگرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تمام خطہ غربت اور ناجائز جنگی حالات سے باہر نکل کر امن و آمان کی کیفیت کا لطف حاصل کرے جبکہ امارت اسلامیہ اپنی ذاتی معیشت کو سود سے پاک اور ناجائز سرمایہ دارانہ افکار سے آزاد بنانے کی صلاحیت اور مثال رکھنے سمیں تمام دنیا کی معیشت کو بھی سودے اور ناجائز سرمایہ دارانہ افکار سے آزاد کرنے کیلئے اسی طرف رعظم چاک و چوبن اور ہر دم تیار ہے جس طرح امارت اسلامیہ نے اللہ تعالیٰ کے مدد کے ذریعے افغانستان کو پینتالیس سالہ بد امنی کے صحبتوں سے نجات دلائی ہے دوہ اجلاس سواب سے پر امارت اسلامیہ کی ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے گورنمنٹ انفارمیشن انڈ میڈیا سینٹر میں صحابیوں سے خطاب کیا اور اجلاس کے نتائج پر گپتگو کے بعد سوالات کے جوابات دیے زبیہ اللہ مجاہد نے دوہ اجلاس کو افغانستان کے لئے ایک پیدہ من قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس موقع کو افغان عوام کے مسائل اور مطالبات کو عالمی برادری کے ساتھ واضح طور پر شیئر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغان عوپت نے دنیا پر واضح کیا کہ انسانی مسائل کو سیاست سے الگ کیا جانا چاہیے کیونکہ ان معاملات کا براہ راست اثر افغانوں کے روزمرہ زندگی پر پڑتا ہے ایک سوال کے جواب میں زبیہ اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم افغانستان کو بین الاقوامی سیاسی مقابلوں کا میدان نہیں بننے دیں گے اس کے باجائے ہمارا حدب اقوام کے درمیان ایک مربوط نقطہ اور اقتصاد رہداری کے طور پر کام کرنا ہے زبیہ اللہ مجاہد نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری دوہ اجلاس کے دوران افغانستان سے کیے گئے وعدوں کا احترام کریں گے امارت اسلامیہ اور دنیا کے ساتھ مضبط روابط میں روز بروز بہتری آ رہی ہے شراکہ کو بتایا گیا کہ افغانستان اب تنہا نہیں رہا اور منشیات کے سمگلنگ کے خاتمے بدنوانے کے خاتمے اور جامعہ سیکورٹی کو یقینی بنانے میں امارت اسلامیہ کی کامیابیوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اولہ نے مزید کہا کہ دوہا کے اہم اجلاس کے علاوہ وپدنی مختلف ممالک نمائندوں کے ساتھ تقریباً چوبی زمن ملاقاتی کی جنہوں نے افغانستان کے ساتھ اچھے اور باہمی طور پر مپید تعلقات کی توصیح فرزور دیا وزارت زرعات اپاشی اور لایو سٹاک کی ترجمان کے مطابق امارت اسلامی کیقایت کے پرمان کی بنیاد پر پانچ سال متبادل کاشت کا منصوب بھی تیار کیا گیا جس کا مقصد متبادل ذریعہ معاش پراہم کرنا اور فوست اور دیگر منشیات کے متبادل کو متعارب کرنا ہے وزارت کی ترجمان نے کہا کہ ہم عالمی برادری اور بین الاقوامی امداری تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کسانوں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرے اور ان کو افیون کے متبادل پسر اگانے میں مدد کرے نیاب وزارعظمبر افتسادی امور ملہ عبدالغانی برادر کے سربراہی میں کمیشن نے تقریبا پانچ ارب افغانی مالیت کے بارہ منصوبوں کے منظوری دیں ایجنڈے کے مطابق باویس منصوبی منظوری کے لئے پیش کیے گئے جن میں سے بارہ پراجیکٹس کانٹریکس کے منظوری دیے گئے تین میں ترمیم جبکہ ساتھ دیگر پراجیکٹس کے ٹیکوں کے حوالے سے مقررہ کمیٹی کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ ان کے جامعہ چانبین اور اپنے ریفورٹ نیشنل کمیشن کے قیادت کے ساتھ شیئر کریں منظور اور ترمیم شدہ منصوبوں میں کئی صوبوں کے دور دراز علاقوں میں صحت کے مراکز کے تعمیر بادغیس پاریاب اور اس کے درمیان شہرہ کے دوسرے حصے کے تعمیر اور اس سڑک کے ریٹنگ واز کے تعمیر اور کئی دوسرے منصوبے شامل ہیں جن کے مانے آئنت عمارتی اسلامیہ کر رہی ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ